عطرتِ نبی علیہ السلام فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّا تُعْفَكُونَ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةِ وَالْآیَاتُ وَاضحَةِ وَالْمَنَاعُ مَنْسُوبَةِ فَأَيْنَ يُتَاغُ بِكُمْ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ تو آخر تم لوگ کدھر جا رہے ہو اور تمہیں کس سمت موڑا جا رہا ہے جبکہ نشانات قائم ہیں اور آیات واضح ہیں منارے نصف کیے جا چکے ہیں اور تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے اور تم بھٹکے جا رہے ہو دیکھو تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے وَهُمْ أَزِنَّةُ الْحَقُ وَأَعْلَامُ الدِّينِ وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَرِلُوهُمْ وَرُودًا هِمِ الْعَطَاشِ اَيُّهَا النَّاسِ خُضُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِّينِ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سب حق کے زماندار دین کے پرچن اور صداقت کے ترجمان ہیں انہیں قرآنِ قریم کی بہترین منزل پر جکھا دو اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس طرح پیاسے اونٹ چشمے پر وارد ہوتے ہیں لوگو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشادِ گرہمی پر عمل کرو اِنَّهُ يَمُوتُ مَمْ بَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ بِمَيِّتِ وَيَقْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَلَيْسَ بِبَارِ فَلَا تَقُولُوا بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِي مَا تُنْكِرُونَ وَأَعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّتَ لَكُمْ عَلَيْي وَهُوَ عَنَوَ کہ ہمارا مرنے والا میت نہیں ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی مرر زمانہ سے وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے خبردار وہ نہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو اس لیے کہ بسا اوقات حق اسی میں ہوتا ہے جسے تم نہیں پہچانتے ہو اور جس کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے عذر کو قبول کر لو اور وہ میں ہوں اَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ وَأَتْرُكْ فِيكُمْ الْثَّقَلَ الْأَصْغَرِ وَرَكَسْتُ فِيكُمْ رَایَةَ الْإِيمَانِ وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَأَلْبَسْتُكُمْ الْعَافِيَةَ مِنْ عَدْلِي کیا میں نے سَقَلِ اَكْبَرْ قُرْآن پر عمل نہیں کیا ہے اور کیا سَقَلِ اَصْغَرْ اہلِ بیت علیہ السلام کو تمہارے درمیان نہیں رکھا ہے میں نے تمہارے درمیان ایمان کے پرچم کو نصف کر دیا ہے اور تمہیں حلال و حرام کی حدود سے آگاہ کر دیا ہے اپنے عدل کی بنا پر تمہیں لباسِ آفیت پہنایا ہے وَفَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَأَرَيْتُكُمْ كَرَائِمَ الْأَخْلَاقِ مِنْ نَفْسِ فَلَا تَسْتَعْمِلُ الرَّأْيَ فِي مَا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرِ وَلَا يَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكْرِ اور اپنے قول و فیل کی نیکیوں کو تمہارے لئے فش کر دیا ہے اور تمہیں اپنے بلند ترین اخلاق کا منظر دکھلا دیا ہے لہٰذا خبردار جس بات کی گہرائی تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور جہاں تک فکر کی رسائی نہیں ہے اس میں اپنی رائے کو استعمال نہ کرنا غلط فہمی کا ازالہ حَتَّى يَطُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةٌ تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا وَتُورِدُهُمْ سَفْوَهَا وَلَا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَوْتُهَا وَلَا سَيْفُهَا بنی امیہ کے مظالم نے اس قدر دہشت زدہ بنا دیا ہے کہ باس لوگ خیال کر رہے ہیں کہ دنیا بنی امیہ کے دامن سے بان دی گئی ہے انہی کو اپنے فبائد سے فیضیاب کرے گی اور وہی اس کے چشمے پر بھارد ہوتے رہیں گے اور اب اس امت کے سر سے ان کے تازیانیں اور کلواریں اٹھ نہیں سکتی ہیں وَكَذَبَ الظَّانُّ لِذَالِكِ بَلْ هِيَ مَجَّتٌ مِّلَّذِي لِلْعَيشِ يَتَطَعْمُونَهَا بُرْهَ ثُمَّ يَلْفِذُونَهَا جُمْلَ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے یہ حکومت فقط ایک لذیذ قسم کا عابدہن ہے جسے تھوڑی دیر چوسیں گے اور پھر خود ہی تھوک دیں گے